میرے نبی کا فرمان سنیے سیدنا ابو امامہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں ایک نوجوان حوبرو حسن و جمال سے بختہ ہوا چیرہ دبارے رسالت مغاب میں حاضر ہوتا ہے جبکہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین بیٹھے ہیں بیچ میں میرے آقا ہیں جیسے چاند چودوی کا ہے ارد گرد صحابہ ہیں ستارے چمک رہے ہیں اے مسجد نبوی یہ تو بتا سماو کیسا پیارا ہوگا بیج میں آقا بیٹھے ہوں گے جیسے صحابہ کا جرمت ہوگا تو میرے آقا بیٹھے ہیں نوجوان آگیا آکے کہتا ہے مجھے سوال کرنے کی اجازت دی جائے میرے آقا نے کہا اجازت ہے کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے زنا کرنے کی اجازت دی جائے اگر یہ سوال آج مسجد کے امام سے کرے تو وہ دا امام اسے پاک لگائے تو باپ سے کرے تو یہ ایسی باتیں کرتا ہے لیکن دیکھو میرے نبی کا صبح صحابہ بیٹھے تھے حضرت عبقر حضرت عمر جریل قدر صحابہ ظہرہ وہ حضور کی محبت میں جوش میں آئے اٹھے قریب آئے کہا رک جاؤ میرے صحابہ نا نا اس کو کچھ نہیں کہنا آپ اسے کہتے ہیں میرے قریب آجو اپنے قریب لے آئے کہتے ہیں بیٹھ شو بیٹھ گیا تو شاہ کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے سائل تو پسند کرے گا تیری ماں کے ساتھ کوئی ایسا کرے جس چیز کی تو اجازت مجھ سے لے رہا ہے اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں قربان جاؤں اللہ کی قسم میں پسند نہیں کروں گا کہ کوئی بھی ایسا بندہ میری ماں کے ساتھ یہ کام کرے تو پھر آپ نے فرمایا بتا اگر تیری بیٹی سے کوئی یہ کام کرے نے کہا میں بالکل پھر قسم اٹھا کے کیا تو میں پسند نہیں کروں گا نے کہا تیری بہن کے ساتھ کوئی زنا کرے آپ نے فرمایا بلکل وہ کہتا ہے کہ میں کبھی بھی زنا نہیں کروں گا میرے آقا نے فرمایا بتا تیری بیٹی سے بہن سے کوئی زنا کرے تو برداشت کرے گا انہوں نے کہا نہیں پھر کہا تیری پھوپوں سے اگر کوئی زنا کرے تو برداشت کرے گا انہوں نے کہا یا رسول اللہ نہیں میں برداشت کر زیادہ پھر تیری خالہ کے ساتھ کوئی زنا کرے تو برداشت کرے گا انہوں نے کہا میں قربان جاؤں یا رسول اللہ میں کبھی بھی ایسا نہیں پسند کرتا تو میرے نبی نے فرمایا جب تو پسند نہیں کرتا کہ تیری ماں تیری بیٹی تیری بہن تیری پپو تیری خالہ جو تیرے محرم نشتی ہیں ان سے کوئی زنا کرے تو مجھے بتا تو کس طرح چاہتا ہے کہ تو کسی کی ماں بہن بیٹی پپو اور خالہ کے ساتھ زنا کرے تو اپنے زمین کو جھجاؤ تو نبی رحمت کے دربار میں آیا ہے آ میرے قریب آ آج میں تجھے پاکیزہ کر دوں میرے نبی نے اسے اپنے قریب کیا اور اپنا دست مبارک اس کے سر کے اوپر رکھ لیا اور پھر میرے نبی نے یہ دعا فرمائی اللہم مغفر زمبہو وطاہر قلبہو وآسن فرجہو یا اللہ حزبال یہ نوجوان جو میرے ہاتھوں کے نیچے ہے میرے دستے شفت کا نیچے ہے اے اللہ اس کے گناہ کو معاف کر دے اللہم مغفر زمبہو اس کے گناہ معاف کر دے وطاہر قلبہو اے اللہ اس کے دل کو منبر کر دے اس کے دل کو پاک کر دے وآسن فرجہو اس کی شرمگاہ کو محفوظ کر لے پھر لکھنے والا لکھتا ہے وہ رونا شروع ہو گیا اس کی دنیا بدل گئی دنیا بدل گئی عورتیں جس راستے سے آتی تھی وہ راستے بدل دیتا تھا کہتا ہے جب سے نبی نے میرے سر پہ ہاتھ رکھ کے دعا مانگی ہے ایسے بتا چلا چیتان میرے دل سے نکل گیا ہے میرا دل دل نہیں رہا عرش مولا بن گیا نوجوانوں یہ دعا آپ کے سپورد کرتا ہوں اللہم مغفر زمبہو وطاہر قلبہو وآسن فرجہو آج ذرا نماز پڑھنا نہ اور اپنی والدہ اپنی بیٹی اپنی بہن اپنی مہارم رشتوں کو توجہ میں ڈالنا کہ یار میں دنیا سے چھپ کے کسی کی عزت کو لوٹتا ہوں جس نے اپنے ہمسائے کی عزت لوٹی ہمسائے کی بیٹی سے زنا کیا بغیر توبہ کے مر گیا قیامت والے دن اس کے جسم میں ایسا لباس پینایا جائے گا کہ وہ خارش کرتا رہے گا توبہ کیجئے زنا سے توبہ کیجئے جس نے ولادتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس موقع پر آپ اس سے پکی توبہ کر لیں